بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے گرمزان میں میں ہوں آپ کا خوش محمد صاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز بلاش با تمام انبیاء اکرام رنگ اور نور کے کافلے تھے جو آئے اور دنیا کو مہکا کر چلے تھے اس سلسلے میں آخری اس سلسلے کی آخری کڑی خاتم اللبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن کی صیرت اور تعلیم کے فیر سے یہ دنیا ہمیشہ مہتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ دنیا بترین گناہوں سے آمدتا تھا شرک اور کف آمد تھے لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتروں کو خدا امام دیتے گویا توحید کی عظمت ختم ہو چکی تھی ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف کر آپ کے آنے سے پہلے دنیا شرک اور جہالت کی تاریخی سے نور میں بدل گئے انسانیت مسکرانے لگے کمزور کو اس کا حق ملا آپ نے لوگوں کا سینے میں آپ نے لوگوں کا سینے میں یقین کا نور مناپڑ کیا دنیا لہذا آپے جو Surface آپ ہے جو دبار رکا رکھو ہے جو دبار رکھو ہے جو آئند کو مخب milہ میتو آپ کو موسی transparence اللہ میں جازل اللہ اورATOR بچوں کے رمضان میں میں ہوا آپ کا خوش محمد ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سینور نیوز بلا شبہ تمام عبیاء اکرام رنگ و نور کے کافلے تھے جو آئے اور دنیا کو محکا کر چلے گئے اس سلسلے کی آخری کڑی خاتم النبیجین حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی صیرت اور تعلیم کے فیض سے دنیا ہمیشہ مہدتی رہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا بدترین گناہوں میں آل ہوتا تھی کفر اور شرح آم تھے لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے گوئے پتروں کو خدا مانتے تھے گویا توحید کی عظمت ختم ہو چکی تھی ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رہا آپ کے آنے سے دنیا شرک اور جہالت کی تاریکی سے نور میں بدت گئے انسانیت مسکرانے لگے مظلوم کو اس کا حق ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سینوں میں یقین کا نور منفر کیا جی ناظرین ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک ہمارے دل میں جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھا ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعریف کروں جو میرے پاس میرے پہلے مہمان موجود ہیں علامہ سعیر زینر رزا قادری صاحب اور دو میرے دوست محمد مریب اور محمد صبحان اب میں آہم اپنے شوگہ آغاز تلاوتے قرآن پاک سے کریں گے جی محمد چکا محمد چکا سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کو ہم بڑھیں گے علامہ صاحب کی جانب جو کہ بچوں کو دینی تعلیم دیں گے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد مبارک صلی علیہ ماشاء اللہ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیتا ہے بیٹے ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی کسی سے محبت کی جاتی ہے یا عشق کی جاتی ہے تو ہم اس کے انعام پہ نظر نہیں رکھتے ٹھیک ہے محبت صرف کی جاتی ہے صحیح ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے والدین ہیں نا تو وہ ہم سے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی محبت کے بدلے میں کچھ دیں بلکہ وہ صرف ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہماری ہر خواہش کو ہماری ہر آرزو کو پھوری کرتے ہیں تو محبت جو کی جاتی ہے وہ صرف کی جاتی ہے اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اب دیکھئے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے ٹھیک ہے اللہ جو ہے وہ اس کا محبوب ہو اور محبی ہو ٹھیک ہے یعنی اللہ سے دوستی ہو تو خالق کائنات نے ایک بڑا سادہ سا کلیہ بتا دیا کہا کہ اے محبوب آپ اپنی عمت سے فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو پھر تم اس سے میری پیروی کرو ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے جو اندران پیروی سے عشق ہے اگر ہم اس کو کریں گے تو خالق کائنات ہم سے خود محبت کرنے لگے گا اور جب اللہ رب العزب محبت کرنے لگے گا تو پھر ہمیں پھر کسی چیز کی بھی کمی نہیں رہ جائے گی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کی جان ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان وہ کمن نہیں ہے دنیا و آخرت کے اندر ہمیں کامیابی ملے گی ہم بہت سے لوگ ہوں گے جن کے عامال ہوں گے اچھے عامال ہوں گے نیک عامال ہوں گے نمازی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے بہت سی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی لیکن اگر ان کے دل کے اندر عشق رسول نہیں ہوگا تو خالق کائنات کو وہ گوارہ نہیں ہوگا اور اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا بہت اچھی گفتگو کی علامہ صاحب نے علامہ صاحب میرا اگلا سوال آپ سے ہے جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عشق مصطفی اس پہ اپنے رفاظوں کو روشنی دیں جی عشق مصطفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا بڑھ چڑھ کے جس طرح میں نے ارز کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا جزف قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ارز کی کہ یا رسول اللہ میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا پھر حضرت عمر رضی اللہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر ایمان کیسے مکمل ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا تو پھر تیرا ایمان مکمل ہوگا تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہے وہ بھی چھوٹ چھوٹے بچے تھے دو بھائی تھے انہوں نے ابو جہل جیسے کافر کو قتل کر دیا حضرت ابو سعید خزری یہ ابھی نوجوان تھے بچے تھے تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا تھے کہ جب جنگ اہد کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ میں نے بھی جنگ پہ جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے سے کشتی کر کے دکھائی کہ دیکھیں رجوع رسول اللہ میں آپ کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہوں دیکھوں میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے بھی جازتیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا پھر اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت زید بن حارسہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے تو اب حضرت زید بن حارسہ ایک ایسے شخص تھے کہ وہ گلی میں پھر رہے تھے تو کسی نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مکہ میل آ کے بھیج دیا تو وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے بکتے بکتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دیا تو اب کچھ دیر پاندہ پتا چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان کے والدین کو حضرت زید بن حارسہ کے والدین کو پتا چلا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو وہ لینے آگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کتنے پیسے لوگے اور ہمارا بیٹا واپس کرو گے تو نبی پاگ نے فرمایا کہ میں نے کیا پیسے لینے ہیں بچے سے پوچھ لوگ وہ جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں جانا چاہتا تو میرے پاس رہنے تو حضرت زیاد بن حرصہ سے جب اس کے والد نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں چلیں تو وہ کہنے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنا بیٹا قرار دے دیا مو بولے بیٹے بن گے اور پھر جنگ و حضر میں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اصل میں یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے اور بینہ سوچے اور بے انتہا محبت کرنی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک بار پھر بہت بہت اچھی گفت ہوئی کہ علامہ صاحب نے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں اب میں اپنے دوسرے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا محمد سبحان سے کہ وہ علامہ صاحب سے سوال کریں میں یہ سوال کریں کہ یہ حضرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں سے بہن بھائیوں سے کیس طرح محبت کرتے تھے ماشاءاللہ بہت فیارا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہن بھائیوں سے کیسے محبت کرتے تھے بیٹا یہ یاد دکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور والدے گرامی بھی کچھ عرصہ بعد بھی سال کر گئے تھے آہ نہیں ادھر سے کٹ لینا ذرا جملہ الٹ ہو گیا ہے جملہ الٹ ہو گیا ہے جملہ الٹ ہو گیا ہے مجھ سے جی بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم وصال فرما گئے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی چھ سال کی عمر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو بھائی نہیں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سادیہ نیپالا تھا اور ان کا اپنے دودھ پیا تھا ان کے پاس رہے تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ تو ان کا مجھے واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتی تھی وہ آپ کو اٹھا کر لے جایا کرتی تھی اور پھر گلیوں کے اندر پھر دکھایا کرنا کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے کتنا حسین و جمیل ہے وہ بڑا پیار کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ سے عرض کیا کرتی کہ یا اللہ میرے بھائی جتنا خوبصورت ہے تو اس کو بادشاہ بنانا تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں پہ ایک واقعہ ایسا بھی آیا ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ حضرت شیمہ کی جہاں شادی ہوئی تھی نا وہ قبیلے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بن گئے تو اب لوگ انہوں نے کہا کہ اب فدیہ دے کے پیسے دے کے قیدی چھڑوائے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو پورا قبیلہ ہے ہم اس کو نہ ڈیوائٹ کر لیتے ہیں اتنے دنے پیسے ہر گھر سے اتنے پیسے لیں گے اور جو ہمارے گندے قید ہیں ہم ان کو چھڑوائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ خبر ان کو پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قید کیا ہوا ہے ان کے قبیلے اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو وہ کہنے لگی کہ چھوڑ دو بس اب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اب وہ وہاں پہ آ رہی ہیں تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتی آ رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو کہنے لگی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کشیما آ رہے ہیں تو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے ان کے لئے کھڑے ہو گئے اور پھر جب انہی بہن سے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بہن وہ بچپن کی باتیں سناو بچپن کی باتیں چلتی رہی صحابہ اکرام حران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں اب جس طرح ہم کبھی کبھی ملتے ہیں آپ ملتے ہیں تو وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم جب وہاں پہ گئے تھے تو ہم نے یہ بات کی تھی ہم ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا یہ واقعہ ہوا تھا تو وہ بھی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بہن بھائی لگے ہیں اب بچپن میں یہاں کھیلنے جایا کرتے تھے تو میں آپ کو اس طرح کھلایا کرتی تھی آپ چھوٹے ہوتے تھے آپ کا کیسے خیار رکھتی تھی وہ ساری باتیں چلیں گے تو جب یہ باتیں ہوئیں تو پھر نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو بغیر پیسوں کے مطلق ازاد کر دیا تو دیکھئے کہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کس طرح پیش آ دے تھے اور اپنی بہن آئی ہے تو ان کے لیے سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے ازاد کر دیا تو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح محبت والا رشتہ تھا یعنی کہ انہوں نے وہ جو چیز تھی نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو وہاں پہ بینی فٹ لے سکتے تھے پیسے لے سکتے تھے ان سے فدیہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کا بہن بھائی چیز آپ مانگ لے اور آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو دے دیا کرو اللہ تعالیٰ عنایت کرنے والا ہے لیکن ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیارا ہونا چاہیے ہمیں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا چاہیے تو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ کو ذہن پہ رکھتے ہوئے جب ہمارے بہن بھائی ہم سے کوئی چیز مانگے تو ہمیں لڑنا جگڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں انہیں وہ چیز دے دینی چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ عشق مصطفانہ ہو تو زندگی فضول ہے عشق مصطفانہ ہو تو زندگی فضول ہے عنامی رسول میں موت بھی ماشاء ہم میں محمد منید سے گزارش کروں گا کہ وہ عنامت صاحب سے کوئی سوال کریں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بچوں کے ساتھ بڑی محبت والا تھا اور بڑی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرش کیا کرتے تھے پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچے کی محبت کا واقعہ سناتا ہوں کہ نبی کریم ایک بچے تھے صحابی وہ ان کا نام تلہا تھا تو اب وہ جو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی میں نے صحابی اس لئے بھی کہا کیونکہ جس کے دن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے تو وہ اللہ رب العزت اس کو ایمان کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے لیکن وہ یہودیوں کے گھر میں رہتے تھے یہودیوں میں ان کی پروش ہوئی تھی تو وہ بیمار ہو گئے اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر یہاں پہ آئیں گے تو یہ یہودی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاک ان کی خبر پہنچی تو جب نبی کریز السلام کو خبر پہنچئے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ٹھا نبی کریز السلام نے پتہ لگوانا چاہا کہ انہوں نے مجھے خبر کیوں نہیں دی تو پتا چلا کہ صرف اس وجہ سے کہ نبی کریز سلام کو وہ یہودی اعزا نہ دیں تکلیف نہ دیں تو انہوں نے نبی کریز السلام تک خبر پہنچنے نہ دیں پھر نبی کریز سلام ان کی قبر پہ گئے اور پھر دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا اب تو جو ہے وہ اس سے محبت فرما اور بڑے ہی دعائیہ جو کالیمات تھے وہ ارشاد فرمائے پھر نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسنہ حسین کو کندوں پر بٹھا لیا کرتے تھے اور پھر آپ ان کو جو ہے وہ گلیوں کے اندر بزاروں کے اندر لے کے جایا کرتے تھے سیر کرنے کے لئے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو جی سواری کتنی خوبصورت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کہا کہ دیکھو سوار بھی کتنا خوبصورت ہے تو پھر جس طرح میں نے حضرت زیر بن حرسہ والا واقعہ بھی بتایا کہ حضرت زیر بن حرسہ کے جو صاحب زادے تھے بیٹے تھے ان کو بھی نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر بٹھا کے تو چلا کرتے تھے اور پھر بچوں کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے اور ہر بچے کے ساتھ لادو پیار کرتے تھے تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ اتنی محبت کی ہے اور بچوں کو بتایا ہے کیونکہ اس دور کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا اور اپنے بچوں کو اپنے برابر بٹھانا اور ان سے پیار کرنا بڑا مایوب سمجھتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں ہم بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری جو رسمتی اس کو ختم کیا اور آپ خود جو ہے وہ سرابہ محبت بان کے بچوں کے ساتھ پیش آئے تو آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ نے بھی دیکھنا ہے آپ سے چھوٹے بچے ہیں آپ جتنا ان کو پیار دے سکیں جتنی محبت آپ ان کو دے سکیں آپ دیں ان کو کوشش کریں اور چھوٹوں کے ساتھ آپ کو کسی بھی طرح کیونکہ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں چھوٹوں کی اب میں محمد چوبان سر گزارش کروں گے وہ ہمیں چچھ سنانا چاہیں گے کیا موسیقا میں لیندہ نام محمد دا میں قدمہ دے چلین دا جں میں ہوندہ کا کم دین poneدی میں تلی کے نبی دن چمدہ جں میں ہوندہ کاک مدینног tek میرے نبی نے چننو تو ریاسی مل تو رکے فیرن جو ریاسی مل تو رکے فیرن جو ریاسی جو ریاسی امیت علیہ نبی دین چمدہ جی میں ہوں گا کا اکمہ دین نے دی میرے نبی قرآن سنام دے سن میرے نبی قرآن سنان دے سن خوش ہو کے صحابہ سن دے سن کیتے میں بھی موت زکت دا جے میں ہوں دا کاک مدینے دی میں تلیہ نبی دیا چھو دا جی میں ہوں دا کاک مدینے دی صدق اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آخر میں چھو کے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھیان کرتا ہوں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک ناعت پیش کروں گا اور آپ سب نے ایک سب میل کے پاس اور آپ سب جی اس کرم کا کروں شکر کیسے ازا اس کرم کا کروں شکر کیسے ازا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ازا اس کرم کا کروں شکر کیسے ازا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ازا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ازا جو کرنا چاہ مجھ پہ نبی کی عطا جو سکر مولا سے مانگوں میں جارے کم ہے کہ میرے مدانے مجھے جارے کم ہے کہ میرے مدانے مجھے اپنے میں حبوب کا بھمتی کر دیا اس کا رم کا کروں شکر کیسے ادا جو فرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کا رم کا کروں شکر کیسے ادا جی نادری نیسی ایک ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں آپ سے ملاکہ اٹھے ہوگی کال اللہ حافظ